بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رہا سلسلہ یعنی کہ کوئی بریک سرو یا بریدنگ سپیس ملتا رہا لوگوں کو ماسز کو عوام کو تو پھر آئندہ دو تین ماہ کے اندر اندر اگر کوئی اس طرح کا سپیس مل گیا لوگوں کو یعنی کہ بریدنگ سپیس مل گیا لوگوں کو کوئی ریلیف مل گیا لوگوں کو تو پھر آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ آلریڈی لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگ جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے آلریڈی جلسے جلوسوں کے بعد اس طرح کا جو ٹیمپو ہے مومنٹم ہے وہ کتنے عرصے تک آپ سٹریچ کر سکیں گے جی عمر صاحب بسم اللہ الرحمنی عمرانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدود کیا سب سے قریبات یہ ہے کہ یہ جو ایمپورٹی تک نومت اس وقت چل رہی ہے ان کے پاس ریلیس کے لیے کوئی چیز بھی ہیں یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے نیچے کی ہیں یہ مزید بھی نیچے ہو سکتی تھی پر انہوں نے آئی ایم ایس کے ساتھ لکھا ہوا ہے معایدہ کیا ہوا ہے کہ پچاس سو پیسی لیٹر پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی انہوں نے لگانی ہی لگانی ہے وہ تو پی ٹی آئی کی گرمت ہوتی تھی جو ریلیف لوگوں کو عوام کے پاس آل کرتی تھی لیکن لیکن عمر صاحب ایک منٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو کرتا جاؤں گا آپ سے سوالات بھی کرتا جاؤں گا آپ لوگ ریلیف دیتے تھے چلے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ریلیف دیتے تھے بٹناو یہ حکومت موجودہ حکومت اگر کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس دے رہا ہے کوئی نہ کوئی ریلیف دے رہا ہے چاہے پیٹرول ہو چاہے ڈیزل ہو آہ آہ تو اس میں اس میں کیا غلطی کیا ہے مطلب اس میں آہ کوئی غلطی ہے یا کیا مجھے اس پہ ذرا ایکسپلین کریں لیبریٹ کریں کیونکہ آلڈی وہ کہہ رہے ہیں جناب قیمتیں ایسی تھلے لائے کے آ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے ایسی قیمتہ تھلے لائے کے آ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل مزید نیچے لا سکتے ہیں پر لائیں گے نہیں اور یہ بھی جو لائیں گے یہ ٹیمپریری آئے گا اس کے میں آپ کو چند وجوہات دے لیتا ہوں رانا صاحب ٹیمپریری کتنے عرصے تک آہ عمر صاحب کتنے عرصے تک نیچے لائیں گے میں ابھی آپ کا آپ کو اس اس کا یہ اپنی آہ جو گفتگو ہے اس کہ یہ کور کر لیتا ہوں سب سے پہلی آپ بات شروع کریں کہ بجلی اور گیس کی بجلی کے ریٹ جو ہے فیول پرائیس ایجسمنٹ جو پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو معاف کر رہے ہیں وہ معافی نہیں تھی وہ صرف آگے آہ بھیج کرنا تھا ٹوپی اے وہ ان لوگوں نے پھر آئی پھر سابق وزیر خزانہ مفتی سماعیل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ عارضی طور پہ ہم لوگ اس کو آگے کر رہے ہیں وہ چیز سام پھیلے سے نکل آیا پتہ لگ گیا عوام کے ابھی جو بجلی کا ریٹ آئے گا اس پہ جو پچھلے مہینے کے فیول پرائیس ایجسمنٹ جو انہوں نے آگے کیے تھے وہ بھی شامل ہیں اور دو مہینے پہلے جو بجلی استعمال ہوئی تھی اور اس امپورٹڈ حکومت نے جو مہنگے ترین تیل لیا تھا دنیا کا اور اپنے ذخیرے مدفل کیے تھے جس وقت تیل کی قیمت نیچے آ رہی تھی وہ بھی ساتھ لگ کے آئے گا تو اکتوبر کے بل آپ کو سارفین کو چار سو چالیس مولڈ کا جھٹکا لگے گا ایک ٹھیک تھا پہلی بات دوسری بات آگے ہم لوگ چلتے جائیں کہ گیس کی ان کے پاس وہ مقدار انہوں نے وہ سودے نہیں کیے سپاٹ کارگوز کے تقریباً چار سو ایم ایم سی ایٹی کے اور چار جہاز جو ہیں وہ شاٹ اس وقتی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دور چیزیں ہوں گی آپ کا پاور پروڈکشن بھی آپ کی کم ہوگی اور آپ کو تیل پہ انحصار کرنا پڑے گا جو نسبتاً مہنگا ہوگا جس سے آپ کی فیول پریشن جسمنٹس اسی طرح زیادہ ہیں گی اور گیس کی ایک شدید برہان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ پورے شہری علاقوں میں اور جہاں پہ گیس ہے ان سارے علاقوں میں پریشر کی بھی کمی ہوگی اور گیس نہ پید ہوگی اور لوگوں کو بہت بڑا عذاب کا سامنا ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے آپ کی ریکارڈ میں آپ کے اوگرہ کے ریکارڈ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اوگرہ نے ہیرنگ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ گیس کی کمٹوں میں چار سو فیصد اضافہ ہیرنگ کر کے انہوں نے اگری کرائے ہوا تھا اور انہوں نے اس کی مندوری اوگرہ نے دیتی ریکمینڈیشن اور حکومت اس پہ تقریباً آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ چیز کرنی کرنی ہے بھی ہے انتالیس فیصد پہلے کر چکے اور وزید یہ تقریباً ساڑھے پیو چار سو فیصد اور مہنگی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں جس وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیے گا کہ ان کے پاس ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا آٹا چینی دانے ان ساری چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا سنتی ادارے آپ کے اس وقت تک بند ہو چکی ہیں ریونیو کمپریشن آر چکے ہیں آپ کو جو محاصلات ملنی کی ریونیو کم ملنا تھا وہ اس وقت کم کم پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو سب سے آسان چیزیں جس کیے ٹیکس لگائیں گے وہ آپ کا پیٹرولیم پروڈکس ہیں لہٰذا یہ سارے کا سارا بورٹ جو ہے ٹیکسز کا یہ پیٹرولیم پروڈکس پہ لگائیں گے اور اس وقت پی ایسو جو ہے وہ تقریباً چھے سو پچاس عرب روپے اس پہ کرزہ چڑ چکا ہے کمپنی کا تقریباً دیوالیا نکل چکا ہے اور یہ حکومت جو ہے ان کو کوئی معلوم نہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کی پیٹرولیم کی قیمتوں میں مہینہ زیادہ زیادہ دو مہینے یہ تھوڑا بہت ریلیس کی یا دے سکیں یا دیں گے یا وہ بھی ناممکن ہوں گا کیونکہ یہ ہر دو ہفتے بعد پیٹرولیم پروڈکس کی قیمتوں میں آہ یہ چینجز آتی ہیں اس میں آہ آپ کو تبدیلی آتی ہے اچھا میرے حال ہے مہینہ بھی گزار لیا تو بہت بڑی بات ہوگی پھر زیادہ اچھا ڈار صاحب کی طرف جاؤ گا ڈار صاحب کی اڑان آہ جب سنائی دیتی ہے وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں اڑنا شروع کرتے ہیں لندن سے اور جناب یہاں پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو ڈالر کی قیمت جو ہے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی آہ جو ملک بوستان صاحب ہیں انہوں نے ہم سے بات کی چینجز کمپنی کے وہ کہہ رہے ہیں جناب کے اگلے تین مہینے تک جو ڈالر ہے وہ ایک سو ستر ایک سو اسی روپے تک آ سکتا ہے ذرا ان کا کلپ سن لیجئے ملک صاحب یہ ڈالر ایک دم نیچے آنا شروع ہو گئے کیا یہ ڈار صاحب کی وجہ سے نیچے آنا شروع ہو گئے یا کوئی اور وجوہات ہے ڈار آئے اور ڈالر نیچے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے ڈار کی تاریخ دے گئے جب بھی ڈار صاحب وہ ہیں ڈالر نیچے ہے نائنٹی ایٹ میں دیکھیں یا دو آزار چودہ میں دیکھیں نائنٹی ایٹ میں انہوں نے سکی ایٹ سے کم کر کے فکٹی پور میں لے گئے اور دو آزار چودہ میں ایک سو چودہ سے کم کے نائنٹی ایٹ میں لے گیا تو ابھی بھی دیکھا ڈالر جسے ان نےenہ نے ٹیک آف کیا اور ڈالر میں بھی ساتھ ریپے کے لینڈ کے ساتھ ڈالر بھی لینڈ ہو گیا اور ڈالر سلسل دو روپے تیر روپے ڈیلی گر رہا ہے آج اللہ کا شکر ہے ڈالر جو دو سو تیسے بھی کم ہو گیا اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دو سو دس اگر نیچے جاتا ہے تو پھر دو سو تک کو بھی توڑ سکتا ہے اور جیسے کہ ہر سا بار بار کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ڈالر جو ایک سو ستہ اور ایک ساسی کے قریب رہنے چاہیے کیونکہ اگر ریجن میں آپ دیکھا جائے تو انڈیا کا روپے جائے وہ ابھی بھی تکیمہ اسی سے پچاسی کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے منگلہ دیش کا جو ہے وہ نائنٹی سے نائنٹی فائیو ہے اور تو اخوانستان کا آپ دیکھیں نا اس کا اکرامرک سیکشن ہے کوئی کسی ساتھ ہے اس کی بزنس بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا روپے جو ابھی بھی ڈالر نوے اور بانوے کے درمیان چاہ رہے ہیں تو ہم اس سے بھی سبق سیکھ لیں ہمارے سے تو وہ اچھے رہے ان کی حکومت تو ہمیں اپنے روپے کو مضبوط کر کے اپنی میشز کو بجا سکتے ہیں کیونکہ جتنا ڈالر کا ریٹ بڑھے گا اتنے کرزیں بڑھیں گے آپ جیسے ابھی ابھی کی مثال لے لیں ایک روپے ڈالر کر گرتے ہیں تو ہمارے کرزوں میں جو ایک سو تیس ارب ڈالر ہے ایک سو تیس ارب کا پیدا ہوتا ہے اور ابھی جیسے دس روپے گر ہے تو تیرہ سو بیس اگر بیس روپے گرے گا ستائیس سو ارب ہمارے کرزیں کام ہو جائیں گے روپے کو مضبوط کرنے میں پورا دور لگا رہا ہے خاص اور بینکوں کا میں انہوں نے بتایا کہ بینکوں نے بہت زیادہ سپیکوڈیشن کی ہے جس کی وجہ سے ایک دن میں روپے جو ہے تیس روپے کے فرق سے انہوں نے ٹریڈنگ کی ہے ایلسیاں کھولی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اثر کبھی نہیں ہو تو ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دار صاحب کہتے ہیں یہ ڈالر جو ہے ایک سو ستر ایک سو اسی تک آ جانا چاہیے سو آپ کے خیال میں ڈالر ایک سو ستر ایک سو اسی تک کب تک آ سکتا ہے میں رخواہ اگلے تین مہینے میں آ سکتا ہے کوئی اتنا بڑا ٹارگر نہیں ابھی آگا آپ سہلاف سے دیکھیں تھے ڈالر پری مرکیٹ میں ایک سو پچانوہ ہو گیا تھا اور انٹر پیمک میں دو سو بار آن گیا تھا اب سہلاف آنے کے وجہ سے سارے کی یہ کرائے کے کہتے ہیں پانی پھر گیا اور اس کی وجہ سے امپورٹ بل بڑے دوٹیاں پری کی گورنمنٹ نے سلاف زدگان کی بالی کے لیے ایون ٹیماتر پیاز بھی آپ کے ختم ہو گئے آپ کے پاس بچا گیا لیکن ساری چیزیں امپورٹ ہیں جس کے وقتی تو پھر واپس روپیہ گرا اور اب جو ہے کافیات تک چیزیں آ گئی ہیں اور اب کوئی مارکیٹ میں شاٹیج بھی نہیں ہے اور اب جو کہ شباز شریف صاحب آپ کے سامنے جو جنرل سمیلی کے اجلاس میں گئے تھے ان کا وہ دورہ کافی کامیاب رہ گا اور انہیں تمام سر بڑائی ملوکت سے ملوکت ملوکتے میں کی اور ان سے ان سب نے مدردی بھی کی اور امزاد کے بھی وعدہ کی ہے اور خاص طورت جپان نے جو ہے ساس سو ملین ڈالر دے دی ہیں اسی طرح امریکہ نے چینہ نے پانچ سو ملین اپنے یوان کا وعدہ کی ہے تو یہ سارے باتیں تو سب نے کر دی ہے اور اب یوان اے نے جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ڈونال کانفرنس طلب کا لی ہے تو امید ہے کہ پاکستان کو کم سے کم دس کی ملین ڈالر مل جاتے ہیں اگر پاکستان جو چالیس ملین ڈالر کا نقصان سنتی ممالک کی علوتگی کی وجہ سے پاکستان کو یہ قیمت چکانی پڑی ہے اب انہوں نے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے پاکستان کو کوئی اس میں قصور نہیں ہے جیسے پرزرازم صاحب نے بھی کہا پوری دنیا یوان اے نے بھی کہا انجیلہ نے بھی کہا پاکستان میں تو کوئی ایسی علوتگی ہے ہی نہیں ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے ٹھیک تو یہ جتنی ہیں انہوں نے دی ان کو کمپسٹریٹ کرنا چاہیے تو اللہ کرے یہ دے دیتے ہیں تو پاکستان دوبارہ ایک آن بھی اپنے پون پر کری ہو جائے گی سب سے اچھی بات جو میں آپ کو بتاؤں اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے ربی اول میں انہوں نے پہلا تاریخ کو حلو پھٹھا ہے اور پاکستان کی یہ مینہ مبارک ثابت ہو اور انٹرنیشنل آپ نے دیکھا کروڈ آئل کی قیمتیں ایک سو تیس سے کم ہو کے ایٹی پائن نائٹی تک آ گئی ہیں اس طرح ککنگ آئل جو تھا جو کہ بہت تین عرب ڈالر کی آتی تھی وہ ہماری سات ہزار انگڑ سے کم ہو گئے تین ہزار انگڑ پہ آ گیا کچھ سپیس ان کو مل جائے گی جو کہ انٹرنیشنلی قیمتیں اگر کم ہوتی ہیں تو پاکستان کا امپورٹ کا بل کام ہوگا اور اسی طرح حکومت کی پوری نجی بل سب سے زیادہ ہمارا تین عرب ڈالر کا ہر منہ ہے تو اس کو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اس کو ون ون پہ اور اس پہ سولر پہ اور ایڈرو پہ لے کے آئے تو ہماری اس پہ کبھی یعنی کہ اس پہ دو ایک چودہ سو ملیند تک ہم لے آتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان کے سالانہ جو ہے تو کم بارہ سے پندرہ بلینڈ ڈالر کی بچے دو سکتی ہے تو حکومت اس پہ سوچ رہی ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہی کہ لوگ جو ہیں وہ سولر کی طرف آئے ہیں اور ہمیں کوئی پلانٹ مل جائے گا آکے انویسمنٹ کرے بجائے ہمیں پورڈ کرنے کے پلیٹے ہمیں یہاں ہی لگائیں تو یہ چیزیں اگر ہو جاتی ہیں پاکستان کو سار سے بڑا بیلے سگل انرجی کی اگر وہ کام ہو جاتے ہیں پاکستان کا جو ہے ڈالر کریٹ بھی کام ہو گا آپ کے جو جی ڈی بھی بڑھے گی اور آپ کے ایکانومی بھی گروس کرے گی ڈالر جو ہے وہ ایک سو ستر ایک سو اسی روپے تک آ سکتا ہے اگلے تین ماہ کے اندر اندر جس بکاوز کہ ڈار صاحب جو ہے یہاں پہ آگے ہیں and he's a economy expert ڈالر جو ہے وہ ایک سو ستر ایک سو اسی روپے تک آ سکتا ہے اگلے تین ماہ کے اندر اندر جس بکاوز کہ ڈار صاحب جو ہے یہاں پہ آگے ہیں and he's a economy expert اور ان کی نام سے ہی چیزیں جو درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں do you agree with this thing جو fundamentals ہیں وہ اس وقت روپے کی قدر کے support میں نہیں ہے آپ کا import bill بڑھتا جا رہا ہے اس وقت آپ کا reserve جو ہیں وہ 8 ارب ڈالر کے ہیں جس میں سے پشت انہی دنوں میں کل پر سو ساڑھے چار سو ملین 45 کروڑ ڈالر جو ہے وہ نکل گیا تھا debt payment کیلئے اور مزید آپ یہ اندازہ لگانے ہیں ساڑھے چار سو ارب ڈالر state bank نے رکی ہوئے ہیں کہ industries کی letters of credit وہ folding ہی دے رہے ہیں اور وہ machinery کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ہیں spare parts کے لیے اور انہوں نے dealers کو بینکوں کو کہا ہے کہ یہ بھی آپ پٹا پھی نہ کریں گے بھیجے نہ ہمارے پاس ہمیں reject کریں گے تو وہ جیسی وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کے ایک نہ ایک دن تو اجازت دے نہیں پڑی گی ورنہ سنت تو ٹوٹلی بند ہو جائے گی spare parts کے بغیر تو وہ جس وقت outflow ہو گیا چار ساڑ چار سو ارب کا تو اس کا مطبع آپ کے reserve تقریباً چار ارب ڈالر پہ پڑ جائیں گے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ روپے کی قیمت میں کمی آئی وی نمبر ایک مدب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عمر صاحب کہ جو یہ predictions ہو رہی ہیں کہ ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے اگلے تین ماہ کے اندر اندر ایک سو ستی ایک سو اسی روپے تک جا سکتا ہے آپ غلط کہہ یہ غلط ہے غلط غلط پھر اچھا چلیں اگر فرنمنٹلز آپ کے جو ہیں ان پہ اگر ہم بات کریں تو ابھی like now اس وقت as we talk تو پھر وہاں سے فلائٹ لیتے ہیں ڈار صاحب لندن سے پاکستان میں لینڈ ہوتے ہیں ڈالر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور دن بہ دن گرتا ہی جا رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ کیوں ڈار صاحب کی آواز سن کے ڈالر گرنا شروع ہو جاتا ہے کیوں وجہ کے ہیں نہیں جو آپ کے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں یہ ایک ٹیمپریری مارکٹ سنٹیمنٹ ہوتا ہے اترا ہو چڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت پر زیادہ نہیں اور جو ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے وہ روپے کی قیمت گرے گی گرنے سے مراد کہ ڈالر مہنگا ہوگا اور ڈالر مہنگا ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ اچھا چلے ایک 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 ذرا ڈیٹیل میں سمجھا جی جی عمر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ ابھی پھر ڈالر کیوں گر رہا ہے پھر میں آگے چلتا ہوں ابھی کیوں گر رہا ہے ڈار صاحب کی وجہ سے ڈالر ابھی کیوں گر رہا ہے جو ٹھوڑی بہت جو مارک دیکھیں سب سے پہلی بات یہ انہوں نے سینسیٹیو پرائیس انڈیکس یعنی کہ آپ کا جو مہنگائی کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو انہوں نے منیپلیٹ کیا ہے اس پر فگر فاجنگ ایسی کی ہے کہ فیول پرائیس ایڈیسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ جی یہ ہم نے ڈیفر کیا ہے ڈیفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دینا تو آپ نے ہے تو انہوں نے یہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان کے کیلیشن پر ہیں نہیں اور مہنگائی کم ہو رہی ہے جو کہ غلط ہے مہنگائی اسی کی طرح موجود ہے اور آپ کی اشیاء سینسیٹیو پرائیس انڈیکس آپ کا مہنگائی کا اشیاء فردنوش اور ان چیزوں کو وہ میجر کرتا ہے اس کا نابطل کرتا ہے تو مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے مہنگائی اسی طرح بازی ہے آپ ابھی میں گاؤں میں ہوں میں ہری پر میں ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ایک چھوٹا پروگرام تھا میں مہین پہ بھی اسی قسم کی تعمیلی آئی تو فگر فوجنگ اس اس حکومت نے ضرور کی ہے اور اس کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے آپ کی جو امپورٹس کا بھیل ہے وہ بڑھے گا آپ کی روپیٹ جو ہے جو ہے جو ہے سو وٹ جو سینگ is عمر صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے وہ فگر فوجنگ کی وجہ سے آ رہی ہے ڈار صاحب کی وجہ سے نہیں آ رہی نہیں فگر وہ غلط غلط فگرز فگر فوجنگ اس حکومت دیکھی ہے ایس پی آئی میں کی ہے اور چار ساڑھے چار ارب ڈالر میں نے آپ کو بتایا سٹیٹ ٹرینک نے ابھی تاکوی دھولڈ کیا ہوئے وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اس کی وجہ سے آہ بدکشمتی سے آہ حکومت کا جو یہ اقدام ہے اس کا ان کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک ہمیں ہٹ پڑے گی اگلے دنوں میں اچھا ملک کو نو سے دس ارب ڈالر چاہیے اور آئیم ایف کا چلے یہ آپ کی آپ کی ٹیک ہے on all these things but تھوڑا سا آگے چلتے میں تھوڑا سا political side پہ جانا چاہوں گا عمر صاحب عمر صاحب جس طریقے سے فگر فوجنگ کہلیں آپ جو مرضی کہلیں لیکن on the face of it ڈالر نیچے آ رہا ہے اور جو predictions آ رہی ہیں جیسے کہ chairman exchange company کہہ رہے ہیں ملک بوستان کہ جناب یہ ایک سو ستر ایک سو سی روپے کا ڈالر آ سکتا ہے اگلے تین مہینے کے اندر اندر سو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں سو supposedly اگر ہم ملک صاحب کی بات کو بائے کریں ان کی بات کو مان لیں تو اگر تین مہینے کے اندر اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ economic situation جو ہے کسی حد تک کسی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب کہ تھوڑا سا سانس لینا آسان ہو جاتا ہے عوام کا let me put it this way تو آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں stand کرے گی کیونکہ ابھی جو آپ جلسے جلوسوں میں involve ہیں جلسے جلوسوں میں آپ نے اپنی ساری energies لگائی ہوئی ہیں اس وقت تک یعنی کہ اگر میں تین مہینے کے صرف بات کروں تین مہینے تک آپ یہ tempo رکھ سکیں گے تین مہینے تک یہ آپ یہ ساری energies جو ہیں اسی طرح اپنے آپ کو energies کر کے رکھ سکیں گے energetic رہیں گے آپ کے supporters تین مہینے تک آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اسی speed سے اگر نہیں چل سکیں گے تو don't you think کہ یہاں پہ ایک آپ لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے لیے situation بن جاتی ہے کہ نہیں رانا سب سب سے پہلی بات میں آپ کا سوال کا جواب political aspect سے دیتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ عوام کے اندر کتنا غم غم غصہ ہے نمبر ایک اور یہ صرف مہنگائی تک محدود نہیں ہے یہ overall جو ملک میں ہو رہا ہے جو ہم نے سائیفر سے لے کے ملک کی آپ عنر کے بارے میں بات کریں ہر چیز پر دیکھیں تو وہ غم غصہ آپ جلسوں کی صورت میں پارڈنر میٹنگز کی صورت میں تحصیل یونین کامسل لیول کی صورت میں لوگوں غصہ پایا جاتا ہے اور یہ بڑے گا یہ ابتدا ہے پہلی بات یہ ٹیمپو مزید تیز ہوگا ذرا سا کر ہوا تھا سیلاب زدہ علاقوں کے لیے اور وہاں پہ جو ہماری ایکٹیوٹیز چاہدی ہیں اس کی وجہ سے اس پیس سے ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں اور واپس اپنے پرانے ٹیمپوں پہ یہ آ رہے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو بات آپ نے کہا کہ جی یا اقتصادی حالات ٹھیک ہوں گے اقتصادی حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں ملیک صاحب وہ بتر ہونے جا رہے ہیں میں نے آپ کی وجوہات بھی دیتی ہیں کہ اپنے رانس صاحب کے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کا گیس کا بہت بڑا برہان آنے والا ہے آپ کا بجلی کا بہت بڑا برہان آ رہا ہے آپ کا بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ آ رہا ہے آپ کا پیٹرول کی قیمتوں میں مزید یہ امکریز آئے گا کی دنیا میں پیٹرول کی قیلتے کام ہو رہی ہے یہ حکومت مزید ٹیکسس پہ ڈالے گا آپ کی انڈسٹریل ایکٹیوٹی کی وجہ سے جو کام ہو رہی ہے آپ کی صلیتی شعبے میں جو آپ کا ریل پہل ہے وہ کام ہو رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس وقت پچاس فیسے دیل دستی بند ہو چکی ہے اس پہ انڈسٹری پہ ہم عمر صاحب بات کر چکے ہیں آپ اس کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور میں میں تھوڑا سا اس کو ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ سپوزیڈلی سپوزیڈلی کل کو آہ شہباز شریف صاحب کی جگہ آہ مریم نواز بی بی جو ہیں پرائیم نسٹر بن جاتی ہیں آہ وہ کسی نے کسی جگہ سے کوئی سیڈ خالی کر آ کے وہاں پہ بائی الیکشنز کر ہوتے ہیں مریم نواز بی بی کل پرائیم نسٹر بن جاتی ہیں اور پھر یہ آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری تک سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے پی ڈی ایم کا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک تو جائے گا نہیں اس سے پہلے یہ پتاخہ بھول جائے گا حالات بہت گھمبیر ہیں غیران صاحب بہت گھمبیر ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں بحیثیت ایک آہ اکنومکس اور فائننس کے طالب علم کے میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ ہمارا ڈی پولٹ موجودہ پرائم منسٹر نے کرا دیا ہے ٹیکنیکل ڈی پولٹ جہاں پہ آپ کو جو ہمارے بانڈز پہ جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً آپ کا ایک سو تیرہ پرسنٹ پہ پہنچ گیا تھا اور کبھی اس طرح نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈی فولٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے وہ ٹیکنیکل یہ لو نے اڑا دیا جی ایک سو تیرہ پرسنٹ پہ کون سا ملک سربائی کرے گا تقریباً تقریباً انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وزیراعظم نے خود کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ڈیٹ ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں الیکشنز ہوں گے جو میں بات یہاں پہ پچھ کر رہا ہوں کہ جی اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہوں گے آپ بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں الیکشن ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنیکلی ڈیفولٹ ہو چکا ہے چلیں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لی میں پوچھ رہا ہوں کہ آگے جو اگر تین مہینے کے اندر اندر اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے اچھا ایک اور سیناریو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر پی ایم ایل این کوئی سیٹ اپنی خالی کروا کر وہاں پہ بائی الیکشنز کرواتی ہے اور مریم بی بی کو وہاں سے کھڑا کرتی ہے اور کل کو ان کو پچھ کرتی ہے ایز اپرائیم نیسٹر اف پاکستان تو پھر آپ کے خیال میں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے آپ انتظار کریں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سری آگست تک کا کیونکہ وہ کوئی ایک مہینے کے لیے تو پرائیم نیسٹر بننے کے لیے نہیں آئیں گی ڈیفنیٹلی وہ ان کو اپنا جتنا ان اسیمبلیز کا ہے پورا کرنے کی کوشش کریں گے میں بھی لائک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے الیکشنز ہو جائے لیکن آگست تک وہ کھینچنے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن آگست سے ایک دو مہینے پہلے الیکشنز ہو سکتا ہے لیکن یہ کہا جائے کہ اسی سال ہو جائے یہ الیکشن تو وہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں وہ تو آؤٹ اف قویسٹن ہو گیا بات اب تو آپ لوگ کہاں اس وقت تک اپنا ٹیمپو بلٹ رکھ سکیں گے اس کو سٹریچ کر سکیں گے آہ رانہ صاحب سب سے پہلی بات لی ہے ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اسیمبلی آج بھی ڈیزولف ہوتی ہے نا آج ہو گئی ہے پرزمال تھرٹی ایت سپٹیمبر تو آج بھی ڈیزولف ہو تو آپ تقریباً سمجھ لیں کہ آہ آپ کے پاس نوے دن آپ کو چاہیے الیکشن کرانے کے سر وہ ٹھیک ہے وہ ساری بات ٹھیک ہے میں مریم بی بی کا جوال پوچھ رہا ہوں کہ مریم بی بی کل پرائم نیسٹر بن جاتی ہے تو پھر پھر یہ ایک آج ہے الیکشن اپنے ٹائم سے پہلے اگست اٹھارہ دوہزار تئیس کو الیکشن اس حکومت میں ایسے بھی جانا ہی جانا ہے اس سے پہلے الیکشن ہوگا اس سے پہلے مطلب ہے اس سے پہلے تو چلیں اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہو جائے گا الیکشن فرسٹ کوارٹر میں ہو جائے گا حالات ایسے ہیں اس تو آپ اس چیز کو آپ اس چیز کو مان رہے ہیں آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں الیکشنز ہوں گے جو میں بات یہاں پہ پچھ کر رہا ہوں کہ جی اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہوں گے آپ بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں الیکشن ہوں گے ہونے ہی مطلب آج دیکھیں آج تاریخ مطلب آپ کو نوے دن چاہیے نوے دن کے بعد آپ کا ایک دسمبر آ جانا ہے تو آٹومیٹک لی وہ فرسٹ کورٹر میں آ گیا نا جنوری سے لے کے مارچ میں کسی تائم بھی الیکشن ہو جائے گا آٹومیٹک ہی وہ بات بن جاتی ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں آج بھی الیکشن آج بھی اسیمبلی ڈیزول ہوتی ہے تو فرسٹ جنوری سیکنڈ جنوری تک الیکشن ہوگا چلیں فرسٹ کورٹر تک کر لیتے لیکن اینیویز تو کل کل اگر بائی الیکشنز کروا کے پی ایم ایل این کسی سیٹ پر کوئی اپنی سیٹ خالی کروا کے وہاں میں بائی الیکشنز کروا کے مریم بی بی کو وہاں سے ایم این ایس ایلیکٹ کروا کر اسیمبلیز میں لے آتی ہیں اور ان کو پرائیم میریسٹر بنا لیتی ہیں تو آپ لوگ where do you guys stand we stand everywhere we are ہم لوگ کوئی الیکشنز کے لیے تیار ہے جو مرضیہ کرنے یہ جو مرضیہ کام کریں اگلا الیکشن don't you think don't you think don't you think کہ آپ لوگ اگر اسیمبلیز کے اندر عمر صاحب بیٹھے ہوتے اس وقت آپ لوگ بیٹھے ٹھیک ہے آپ منورٹی میں ہوتے ابھی جس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں ایم کیو ایم یہاں پہ اپنی ریزرویشنز شو کریے موجودہ حکومت کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی الائز ہیں وہ بھی تھوڑا نہ بہت بولنا شروع ہو گئے against the present government against the allied government یا پی ڈی ایم کی جو ہے اگر آپ لوگ اسیمبلیز کے اندر بیٹھے ہوتے یعنی کہ پی ٹی آئی اسیمبلی کے اندر اگر بیٹھی ہوتی چاہے منورٹی میں ہوتی لیکن اپوزیشن میں ہوتی بڑی سٹرانگ اپوزیشن ہو سکتی تھی آپ کی اور اگر اسی سٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ بندے مل جاتے اور آپ لوگ پی ڈی ایم کے جو حکومت ہے اس کے پرائیم منسٹر کے خلاف اگر آپ لوگ یہاں پہ نو کونفدنس لے کے آتے تو اب there were like very bright chances کہ آپ لوگ اس میں کام آپ بھی ہو سکتے تھے تو وہ situation زیادہ اچھی نہیں تھی یا اسیمبلی سے باہر رہنا زیادہ اچھا ہے پرائیم صاحب بہت سیمپل بات ہے آپ کے پروگرام میں عمران خان صاحب نے بڑی واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ اس کورنمنٹ کو legitimize کرنے والی بات ہے پارٹی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ساروں کی آراز سنی اور ان کی عادت ہے وہ ہر کسی کی رائے سنتے ہیں absorb کرتے ہیں اور پھر ان کا حق ہے ایس پارٹی لیڈر کہ وہ کیا فیصلہ کریں اور ان کا ایک فیصلہ تھا اور ہم نے اس اس چیز کو ساری پارٹی نے تسلیم کیا اور جیلو نے تسلیم نہیں کیا وہ پارٹی میں نہیں ہے democratic پارٹی ہے پارٹیاں چلتی ہیں آہ individuals آتے جاتے رہتے ہیں الحمدللہ majority ہماری وہیں کی طرح پتھر کی طرح کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا ایک چیز ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے عمر صاحب آہ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی تو بزدار صاحب کو چینج کرنے کی بھی بات ہوئی تھی آہ اور علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کی بھی بات ہوئی تھی بٹ ایٹ ڈا الیونت آر آپ لوگوں نے ڈسیئن چینج کر لیا اور اور جناب فواد چودری صاحب نے کمیونکیٹ کیا کہ جناب آہ آن بیہاف آف دی پرائیم نیسٹر کہ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا ابھی it's not possible کہ بزدار صاحب کو رکھایا جائے اور علیم خان کو بنایا جائے چیف منسٹر why was that decision taken نہ میں اس سے aware ہوں اور نہ میرے knowledge میں ہے اور نہ میں پہلی بار آپ سے سنو رہا ہوں اوکے چلے نظید ذرہ مجھے سمجھانے کوشش کریں میں ذرا educate ہونا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی جو situation چل رہی ہے میں ذرا تھوڑا سا international relations کی طرف آوں گا آپ لوگ on one hand آپ لوگ ملتے بھی ہیں روبین رفیل سے ملتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کے پرانے ان سے ان کے ساتھ comfortable relations رہے ہیں آہ at the very same time آپ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ وہاں سے سائفر آ گیا اس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو گرا دیا گیا آہ چلے وہ بھی آہ آپ کی اپنا آپ کا اپنا take ہے اس میں بھی آہ ifs and buts and pros and cons آ سکتے ہیں اس میں اور اس کی اس statement میں بھی آہ question marks آہ آ سکتے ہیں but then again آپ کیا what what are you trying to play مطلب ایک سوال سوپر power ہے اس کے ساتھ آپ relations اچھا رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں number ایک چیز number ایک چیز رانا صاحب correct me if i'm wrong رابن ریخل ریخل امریکن establishment یا کوئی ان کے پاس اس وقت عودہ نہیں ہے بلکہ ان کو investigate کیا تھا ایپ پی آئینے اور باقیوں نے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک یونائیٹڈ سٹیٹس امریکہ کی بات ہے تو ہم لوگ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے امران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے کہ امریکن عوام یا ان کے خلاف پاکستان کا یا ہمارا کوئی سٹانس نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈائیسپورا یا آپ سمجھیں کہ آہ اوورسیز پاکستانی جو کہ امیر قرین لوگ ہیں انڈسٹی کے لوگ ہیں وہ امریکہ میں مقیم ہیں اور بہت بڑی تعداد وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تجارت کے حوالے سے وہ منڈیا جو ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائز کی باقی چیزوں کی وہ امریکہ ہے تو آیا کیا ہم دو اپنے ٹریڈ تعلقات اور باقی چیزیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے جہاں تک تھا یہ ضرور بات ہے کہ جس طرح کے سائپر کا اور جس کی حقیقت پوری دنیا نے تسریم کی ہے جاناللو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اس نے مراسلہ جو ہے وہ پاکستان کو کیا ورنہ ڈی مارچ کیوں کرتے آپ تم بھی کس کو کرتے ہیں جب کوئی آپ کو مکام آتا ہے ریالیٹی ریالیٹی چیک is ڈیفرنٹ ریالیٹی چیک ہے کہ آپ کی فورسز جو ہے یعنی کہ ہماری فورسز جو ہے ان کو کھڑا کرنے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں let me put it this way ان ان پہ امریکہ assert کرتا ہے اور مطلب کہ آپ جو مرضی ٹھیک ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ امریکہ امریکن بیشنگ کرتے ہیں امریکہ کی بیشنگ کرتے ہیں وہ سٹریٹس پہ تو بہت اچھا لگتا ہے but reality چیک is ڈیفرنٹ ان کے بغیر آپ لوگ آپ نے سپیرز بھی لینے ہیں آپ نے جناب فورسز بھی چلانی ہے آپ نے کرزے بھی لینے ہیں آپ نے جناب لینڈ بھی کرنے ہیں پیسے تو پھر آپ حقیقت سے تھوڑا سا ڈیوییٹ نہیں کر جاتے when you come to this thing کہ جناب اس طرح حکومت گرا دی گی نہیں بلکل نہیں دیکھیں بلکل کنفورمنٹ یہ ہے سب سے پہلی چیز رانا صاحب آپ بھی نیشنل سیکیورٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے سب سے پہلی چیز آپ اسی لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے تو تو آپ تاریخ میں دیکھیں ایک سکسٹین پروگرام پہ پاکستان کو کوئی ایڈ نہیں دی گی آپ یہاں گاڑی دیکھیں عمر صاحب ہمارے جو ریلیشنشپ ہیں امریکہ کے ساتھ وہ رولر کوسٹر کی طرح ہمیشہ سے رہے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیشہ سے جناب رولر کوسٹر کی طرح چلتے رہے ہیں ہمارے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ بٹ دین اگین ایک سول سوپر پاور ہے آپ اس سے اپنے آپ کو ڈس انگیج بھی نہیں کر سکتے آئیسولیٹ بھی نہیں کر سکتے we have to live in the real world بالکل آپ کی بات درست ہے رانا صاحب اور اسی چیز پہ میں الیبریٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اپسولہ ایٹیز میں لیے تو ہم نے پیسے لے کے دیے کہ مفتے میں ہمیں نہیں ملے ہمیں 155 mm کے harvard سے self-propelled there is no such thing there is no such thing as umar sahab there is no such thing as free lunch when it comes to state to state affairs ڈیزی بلکل یہی پر ہم نے پیسے دے کے پاکستان کے ٹیکسپیئرز کے پیسے دے کے ہم نے خریدے ہیں تو امریکہ ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی مہربانی ہم سے کی ہے وہ بات درست وہ بات درست نہیں ہے وہ غلط ہے مہربانی کیونیٹی سیدھی سیدھی ہم نے ایک چیز محافظ میں گئے ہم نے ایک چیز اپنے مقصد کے لیے خریدی ان کی مہربانی نہیں ہے انہوں نے صدا کیا پہلی بات دوسری بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس جب انہوں نے پریسلر امینجمنٹ انی سو نوے کی دہائی میں لگائی تو ہم دو انڈر جنائیزیشن کی طرف زیادہ چلے گئے ایف سکسٹینز انہوں نے ہمیں جو ہم نے پیسے ان کے پاس بھکایا تھے انہوں نے اس کی جگہ ہمیں گلتے ہیں سر وہ ٹھیک ہے that's 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 part of history وہ ٹھیک ہے آگے let's move forward آگے چلتے ہیں آگے چیز ہم نے As of now when we are talking today عمر صاحب آج کے دن اگر ہم بات کریں تو آج کے دن آپ کی طرف یعنی کہ ہماری طرف پاکستان کی طرف America attention دے رہا ہے in America is trying is trying کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک اچھے relations قائم ہو جائے میں دوبارہ repeat کروں roller coaster کی طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ tilt آپ کی طرف ہے انڈیا کو وہ تھوڑا سا تھوڑا سا انڈیا کو بھی سبق سکھانا چاہتا ہے in so many ways وہ ایک region کا issue ہے regional politics اس کی وجہ سے کہ ہمارے پاس امریکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان بھی ہے اور ہم پاکستان کو بھی tap کر سکتے پاکستان کی بھی مدد کر سکتے پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں this is what America is doing right now so اس چیز کو اس اس avenue کو اس 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 moment کو ہمیں کیسے tap کرنا چاہیے as a pti worker as a pti representative آپ کے خیال میں کیسے ہمیں tap کرنا چاہیے رانو صاحب i humbly disagree with this uh session کہ اس کی اس کی بنیادی بنیادی بھجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی بہت بڑی ڈائیسپورا امریکہ میں ہے جو کہ political action committees کے تحت پاکستان کے خلاف بہت actively کام کر رہی ہے پشمیر پشمیر کے issue سے لے کے trade relations تک وہ ہر جگہ پہ ہمیں port کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے so اس میں کوئی ایسی بار نہیں وہ وہاں وہاں پہ ان کی access ہے انڈینز کی جہاں پہ آپ کی access نہیں ہے لیکن آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے کسی نے کسی نے نہیں روکا اور بات اور بات یہ ہے کہ امریکہ کے interest دیکھیں پاکستان کے ساتھ وہ separately deal کرے ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے relation رکھے اور not at the cost of پاکستان جو وہ کر رہے ہیں اور وہ بار بار کر رہے ہیں پاکستان ابھی مطلب امریکہ سے اب 16 کے spares لے رہے ہیں وہ وہاں پہ justify کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑے پرانے جہاز ہیں اسے کوئی پورک نہیں پڑتا تو بھئی مطلب ایک transaction relationship ہے یا امریکہ سے نہ لیں تو مارکٹ میں second rent کہیں اور سے اٹھائیں گے all the more reason کہ ہم لوگ trust نہیں کر سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز آئی گی تو امریکہ اپنا وہ آپ سمجھیں کہ pipeline of spare parts اور other چیزیں وہ بند کرے گا that's a reality سر گزارش یہ ہے صرف آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا گزارش یہ ہے میں پھر دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ there is no such thing as free lunch when it comes to like international relations یا state to state relations کی جب بات ہوتی ہے تو اپنا interest ہمیں watch کرنا پڑتا ہے ہمیں کوئی نہیں روکتا کہ ہم اپنا interest نہ watch کریں یا if we sit across the table تو ہم اپنی اپنا جو مدہ ہے جو بھی مدہ ہے ہمارا وہ اس کو ہم وہاں پہ اپنے لیے means یا ways نہ نکالیں ہمیں تو کوئی نہیں روکتا نا نہیں ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے پھر تو وہ ہم نہ نکال سکے ہم اپنا interest نہ watch کر سکے تو اس میں کسی کی ہم کسی کو blame تو نہیں کر سکتے نا اس میں نہیں سب سب یہی تو چیز ہے یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کوئی right نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے internal affairs میں interfere نہیں نہیں میں ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں نہیں 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 عمر صاحب ایک سکتا آگے بھی میں ذرا complete کرلوں اور ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے ہم لوگ equality پہ ضرور relation رکھیں but not at the cost of national pride یہ یہ ایک چیز ہے ہم لوگ آپ اپنی اپنی آپ آپ کو آپ کو اپنی pride رکھنے میں کوئی نہیں روک رہا nobody is stopping you to keep not to stick to your pride nobody is stopping you from that but the point is کہ ایک طرف آپ ان سے آپ ڈونر آپ ان کے ڈونرز جو ہیں جہاں پہ وہ assert کرتے ہیں international ڈونرز ایم ایف ہو گیا ورلڈ بنگ ہو گیا ایشن ڈیویلپنٹ بنگ ہو گیا آپ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں آپ ان سے ڈونر ایجنسی میں جہاں پہ وہ assert کرتے ہیں americans آپ ان کے ساتھ ان سے پیسے مانگتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں دوسری طرف آپ ان سے جناب جو ایجنسی سے ان سے بھی پیسے لیتے ہیں پھر آپ کی forces کو کھڑا کرنے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے پھر آپ کو بھی چاہیے آپ نے دس کام اور ان سے کرنے کے ایک سوپر پاور ہے پہلے تو چلو سوویت یونین بھی تھا کوڑ وار ارام میں تو وہ ایک ڈیفرنٹ سیچویشن تھی لیکن ابھی تو ایک سوپر پاور ہے اس کے ساتھ آپ ضرور رکھیں اپنا جناب جس طرح رکھنا چاہتے ہیں ریلیشنز آپ پرائیڈ بھی رکھیں اپنی ضرور رکھیں but then again if you are dependent on all these things تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو وہ American phrase ہے نا you don't have to break the law you'll you'll have to bend yourself you have to bend the law so اپنے laws کو یا اپنے آپ کو تھوڑا سا bend کرنے کی نہیں ضرورت no not at all why should we okay چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمر صاحب thank you very much for talking to me بہت بہت شکریہ آپ کا it's always a pleasure to have you on my show جی عمر عیوب صاحب کا take is different when it comes to international relations but on the other hand جدہ میں تھوڑا سا economic side پہ جاؤں تو یہاں پہ predictions یہ ہو رہی ہیں کہ جناب ڈار صاحب وہاں سے اڑے لندن سے پاکستان لینڈ ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت جناب نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے and بقول ملک بہستان کے جو چیئرمن ایکسچینج کمپنی ہیں اگلے تین ماہ میں ڈالر جو ہے ایک سو ستر ایک سو اسی روپے تک آ سکتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہمیں نہیں پتا فیلحال رانہ مبشر کو جائز دیجئے اللہ حافظ